اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو ہیدر ٹیک آج کس اپیسوڈ میں میں آپ کو کارز کے لیے بنایا جانے والی مائنڈ بلوئنگ گیجٹس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں سو لیٹس بیگن نمبر سیون ٹربو ڈیکوڈر دوستو یہ جو امیزنگ ٹول آپ دیکھ رہی ہیں اسے ہر کار آنر خریدنا چاہے گا پرابلم یہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری گاڑی کی چابی کہیں گم ہو جاتی ہے یا پھر چابی اندر رہ جاتی ہے اور گاڑی لاک ہو جاتی ہے ٹربو ڈیکوڈر کو ایسی ہی سیچویشن کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اس کی مدد سے کسی بھی کار کو ایزی اور کوک اوپن کیا جا سکتا ہے اس کی مدد سے گاڑی کا لاک کھولے میں صرف پانچ منٹ کا وقت لگتا ہے سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس گیجٹ کی مدد سے کار کا لاک خراب بھی نہیں ہوتا جب آپ کو کار کیز مل جائیں گی تو آپ انہیں دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں اس ٹیوائس کا ورکنگ میکنزم بہت ہی امیزنگ ہے یہ لاک کے اندر جا کر اسی کی کی شیپ اختیار کر لیتی ہے اور اسے ایسے ہی اوپن کرتی ہے جیسے اوریجنل لاک کو اوپن کیا جاتا ہے اور جیسے ہی لاک کھل جاتا ہے ٹربو ڈیکوڈر اپنی اصل حالت میں آ کر ایزی لی لاک کو ڈیمیج کیے بغیر باہر نکل آتی ہے اس کی مدد سے آپ سیم پیٹرن استعمال کر کے کار بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ٹول کی مدد سے کار کیز کی شیپ پتا چل جاتی ہے جس سے کار کی نئی جابی بھی بنائی جا سکتی ہے اس امیزنگ کیجٹ کو آپ چھ سو ڈالرز میں خرید سکتے ہیں نمبر سکس فو بو ٹائر دوستو یہ جو چھوٹی سی ڈیوائس آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ٹائر پریشر سینسر ہے یہ ایک ایسا جینئس سسٹم ہے جو کہ بلوٹوٹ کے ذریعے آنر کو کار کے ٹائر پریشر کے متعلق بتاتا ہے اس سمال کیجٹ کی مدد سے آپ اپنی کار کے ٹائر کو ایک موبائل اپلیکیشن کے ذریعے منیج کر سکتے ہیں اس سینسر کو کار ویلز پر چند سیکنڈز میں لگایا جا سکتا ہے اگر ٹائر میں ہوا کم ہو تو آپ کو موبائل ایپ کی ذریعے نوٹیفیکیشن مل جائے گی اس کے علاوہ اگر ٹائر پینچر ہو یا پھر اسے ریپلیس کرنا ضروری ہو تو یہ سب انفارمیشن آپ سیکنڈز میں حاصل کر سکتے ہیں اس کے بلوڈن سسٹم کی مدد سے آپ کو گاڑی کے ٹائر کے مطلق تمام معلومات حاصل ہو جائیں گی اگر آپ کے پاس ایک سے زیادہ کارز ہیں تب بھی ایک ایپ کے ذریعے آپ سب کو کنٹرول کر سکتے ہیں فو بو ٹائر کے چار پی سیٹ کو آپ ایک سو پچتر ڈالر میں خرید سکتے ہیں نمبر فائیو تینگ ٹائیک دوستو آپ میں سے زیادہ تر لوگ جانتے ہوں گے کہ موڈرن کارز میں کمپیوٹر سسٹم ہوتا ہے جس کی مدد سے جب کار میں کوئی پرابلم ہو جاتی ہے تو میکینک اس کی مدد سے کار کا ڈیٹا ایکسیس کر کے فالٹ کا پتہ لگا سکتا ہے لیکن اس کے لیے میکینک اچھے خاصے پیسے چارج کرتا ہے دیکھیں تینگ ٹائیک کی مدد سے یہ کام سیکنڈز میں ہو سکتا ہے اس ٹیوائس کو ایک امریکن کمپنی تینک کار ٹیک نے ڈیویلپ کیا ہے یہ ڈیوائس ایک سو پندرہ برینڈز کی کار کے ساتھ کام کر سکتی ہے دیکھنے میں یہ ایک چھوٹا سا گیجٹ ہے لیکن یہ آپ کی کار کے کمپلیٹ الیکٹرونک سسٹم کو اگزیم کر سکتا ہے ایک دفعہ کار میں کنیٹ کرنے کے بعد آپ کو موبائل اپلیکیشن کے ذریعے کار میں موجود چھوٹے سے چھوٹے فال کا بھی پتا چل جائے گا فل سکین سے آپ اپنی کار کے ایشوز کا پتا لگا کر انہیں ٹھیک کروا سکتے ہیں تینک ٹائک کو آپ 140 ٹالرز میں خرید سکتے ہیں یہ ڈیوائس ریالی انکریڈیبل ہے نمبر فور آئی ڈرائیو دوستو آئی ڈرائیو ایک ایسی ڈیوائس ہے جو ہر کار آنر کے لیے بہت ہی یوسفل ثابت ہوگی ہم میں سے ہر کوئی سیفلی کمفرٹیبلی اور کوئک ڈرائیو کرنا چاہتا ہے آئی ڈرائیو ایک انٹیلیجنٹ کار اسسٹنٹ ہے اسے ایک فرنچ کمپنی آئی لائٹس نے ڈیویلپ کیا ہے اس گیجٹ کا مین فیچر یہ ہے کہ یہ آپ کو ہر چیز کی انفارمیشن کار کے فرنٹ میرر پر پروجیکٹ کر کے دکھائے گا اس کی مطلب سے ٹائیور کو اپنا موبائل دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ سب کچھ کار چلاتے ہوئے ہی میرر پر دیکھ پائے گا اس کے مطلب سے ٹائیور کی سیفٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ آج کل موبائل کے بغیر انسان کے پانچ منٹ بھی گزارنا ایمپوسیبل ہے ایون اس گیجٹ پر کار کی سپیڈ، فیول لیول، میپ اور ایون موبائل نوٹفیکشن بھی ایک پروجیکٹر کی طرح شو ہو جاتی ہیں اس ٹیوائس کو آپ وائس کمانڈ کے ذریعے کنٹرول کر سکتے ہیں اس امیسنگ ٹیوائس کو آپ دو سو پچتر ڈالرز میں خرید سکتے ہیں نمبر تھری سنیپ بیگ دوستو دنیا میں جتنے بھی کار آنرز ہیں ان کو سب سے زیادہ پرابلم کار میں گندگی بننے کی ہوتی ہے افکورس کارز کو اندر سے صاف کرنا آسان کام نہیں ہے اور نہ ہی کار میں کوئی ٹریش کین ہوتا ہے جس میں کچھرا پھینکا جا سکے سنیپ بیگ ایک سمال اور ڈیوریبل ویسٹ کمپارٹمنٹ ہے جو کہ آپ کی کار میں موجود گاربچ کو کیری کر سکتا ہے اس بیگ میں کافی فیچرز ہیں فرسٹ آف آل اس کا ڈیزائن بہت ہی سٹائلش ہے اور پہلی دفعہ دیکھنے سے یہ ٹریش کین لگتا ہی نہیں ہے یہ ہر کار میں یوز کیا جا سکتا ہے یہ بیگ سیٹ کی بیگ سائٹ پر اٹیچ ہو جاتا ہے اور اسے ایک ہاتھ سے اوپن اور کلوز بھی کیا جا سکتا ہے ایون ٹرائیور گاڑی چلاتے ہوئے بھی اس میں کچھرا ڈال سکتا ہے یہ فل ہونے کے باوجود سپیس نہیں لیتا اسے بند کرنے اور کھولنے کے لیے اندر بیلڈ ان میگنٹس لگائے جاتے ہیں آپ کو صرف ہاتھ سے اسے آگے کرنا ہے اور یہ بیگ خود بخود بند ہو جائے گا ان میگنٹس کی مدد سے گاربیج اندر سیل ہو جاتا ہے اور سمیل بھی نہیں آتی اس امیزنگ بیگ کو آپ پچپن ڈالرز میں خرید سکتے ہیں نمبر ڈو پیڈز دوستو اگر آپ ایک بڑی شہر میں رہتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ وہاں پارکنگ سپیس بہت ہی کم ہوتی ہے اور جہاں گاڑی پارکی جاتی ہے وہ جگہ بہت ہی چھوٹی ہوتی ہے ایون اس سیچویشن میں گاڑی کے ڈورز بھی اوپن کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ ڈور اوپن کرتے وقت کار ڈیمیج ہو جاتی ہے لیکن پیڈز کی مدد سے یہ پرابلم سیکنڈز میں سالف ہو جائے گی یہ ایک ایسے گورز ہیں جن کو آپ کار ڈورز پر فکس کر سکتے ہیں اس کی مدد سے چاہے پارکنگ جتنی بھی کلوس ہو آپ کی کار بلکل سیف رہے گی ان سیفٹی پیڈز کو چند سیکنڈز میں انسٹال کیا جا سکتا ہے اور انہیں ریموو کرنا بھی بہت ہی ایزی ہے اس طرح کی سنگل پیڈز کو آپ پچیس ڈالرز میں خرید سکتے ہیں نمبر ون میٹ ٹریکس دنیا کا کوئی بھی ڈرائیور اپنی کار کو برف کیچڑ یا پھر ریت میں پھسانا نہیں جاتا اس طرح کی پرابلم سے بچنے کے لیے ڈرائیورز کو بہت ہی تردد کرنا پڑتا ہے اور اگر ایسی سیچویشن میں انسان پھس جائے تو اسے نکلنا بہت ہی مشکل ہے لیکن اگر آپ ایسی کسی جگہ جانا چاہتے ہیں یا پھر برفانی یا رگستانی علاقے میں رہتے ہیں تو میٹ ٹریکس آپ کے لیے بیسٹ رہیں گے یہ ایسے ٹریکس ہیں جو کہ دنیا کی آلموسٹ ہر کار کے ساتھ فکس کیا جا سکتے ہیں ان کی مدد سے آپ دنیا کی ہر کار کو وارٹر ڈرٹ اور سنو ریزسٹنٹ بنا سکتے ہیں اب ایسی جگہوں کے لیے سپیشل وہیکلز خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ موڈیفائیڈ ویلز وہیکل کو گریپ پروائیڈ کریں گے جس سے اسے کسی بھی سرفیس پر چلانا پوسیبل ہوگا ان ٹریک ویلز میں آپ کو بہت سے موڈلز ملیں گے اس طرح کے ٹریکس ٹریولرز ہنٹرز اور فشرمنز کے لیے سب سے یوسیل ہیں اس کے لیے ان کو فارم وہیکلز اور مشینری پر بھی یوس کیا جا سکتا ہے ان ٹریک ویلز کو آپ تین ہزار ڈالرز میں خرید سکتے ہیں دوستو آج کے لیے اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور ہیدر ٹیک کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں آج کے لیے اتنا ہی دوستو نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ